اسلام علیکم اسپائرنس کیا ہے ہم دیکھیں گے کہ مرکزیت کی روک تھام کیسے کرتی ہے اختیارات کی تقسیم کس طرح سے ہوئی امریکہ کے اندر امریکہ کیان کہتا ہے حکومت کی کتنی شاخیں ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد قانون ساز شاخ ہے کانگریس کی اختیارات کی تقسیم کا بنائی مقصد بھی ہم دیسز کریں گے امریکہ کی امریکی حکومت میں کیسے کام کرتے ہیں کیوں مستبد حکومت کی روک تھام کے لئے اہم ہیں حقوق کے بل اور انفرادی آزادی کے پوائنٹ کو بھی دیسکس کریں گے کہ حقوق کا بل کیا ہے حقوق کا بل انفرادی آزادیوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے عوام کی خودمفتاری کو دیسکس کریں گے کہ عوام کی خودمفتاری کے جو ہیں وہ پرنسپلز کیا ہیں عوام کی خودمفتاری حکومت کی جو ہے وہ اکانٹوبلیٹی کو کیسے یقینی بناتی ہے اور عدالتی جائزہ بھی لیں گے کیسے جسکس کریں گے کہ عدالتی جائزہ کیا ہے امریکہ میں عدالتی جائزے کے اصول کو قائم کرنے والا اہم مقدمہ کونسا ہے ترمیم کا عمل کس طرح سے ہوتا ہے امریکہ میں آئین کے لئے ترمیم کا عمل اہم کیوں ہے اور ترمیم کی تجویز کے لئے کانگریس میں کس اقصریت کی ضرورت ہوتی ہے برطری کا اصول کیا ہے امریکہ کے اندر جس کو ان پوائنٹ کو بھی جسکس کریں گے حکومت کی زیادتی سے کیسے تحفظ فرام کرتا ہے اور امریکہ کے آئین کی اہمیات اور اثر کے بارے میں کہ امریکہ کیوں ایک انتہائی جو ہے وہ مستقل حکومتی دستاویز سمجھا جاتا ہے اور امریکہ کے آئین نے دنیا کے دیگر جمہوری نظاموں کے اوپر کیسے اثر ڈالا ہم دسکس کریں گے سو سٹارٹ کرتے ہیں جوئیس کنسٹیوشنز کرافٹیڈ ان سیونٹین ایٹی سیون اور 1789 is the fundamental law of the United States it defines the structure of the government protects individual rights provides a flexible framework for adopting to social changes its guiding principles include democracy, rule of law and the protection of the civil liberties so understanding the constitution's scratch features reveals white has been a stable and in financial document for more than 2-30 years امریکہ کھین جو 1787 میں تیار ہوا اور 1789 کے اندر منزول ہوا ٹھیک ہے امریکہ کا جو بنیادی قانون ہے کہ یہ حکومت کے دھانچے کی وضاحت کرتا ہے انفرادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور سماجی تبدیلوں کے متعلق دھاننے کے لئے کلچ ادھار سٹرکچر بھی فرام کرتا ہے اور اس کے رہنم و آصولوں میں جہموریت ہے قانون کی حکمرانی ہے شہری ازادیوں کی حفاظت بھی شامل ہے تو آئین کی اہم خصوصیت کو سمجھنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ دو سو تیس سال سے زیادہ کے لئے کیوں ایک مستحکم اور موثر دستاویز رہا ہے تو انٹرڈکشن تو دا یو ایس کنسٹیوشن امریکہ کے آئین کا مطارف ہم دیکھیں گے اس کا سب سے بہت میں ڈسکس کرتے ہیں ہیسٹیکل بیڈراؤن کہ اس کا تاریخی پسے منظر کیا ہے تو آئین اس وقت تو تیار کیا گیا جب امریکی انقلاب جو تھا وہ جنگ کے بعد اصل حکومتی دستاویز اور اس کے علاوہ آرٹیکلز یعنی کنفیڈیشن کے مزمین اور ایک متحد ملک کے لئے بہت کمزور ثابت ہوئے اور سیونٹین ایٹی سیون میں نمائندو نے ایک نیا آئین مرتب کرنے کے لئے جو ہے فلاڈلفیا میں جمع ہوا تھا تاکہ وفاقی حکومت کو مضبوط بنایا جا سکے اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں کنسٹیوشن کی سٹیکچر کے بارے میں آئین کی ساخت کے بارے میں تو آئین کے اندر جو تمہید ہے اس ساتھ مزمین ہیں اور اس کے لئے ٹوئنٹی سیون اس میں آمینڈمنٹس ہیں تو ہر حصے کا اپنے ایک منفرد کردار ہے جو حکومتی سٹیکچر کے قیام سے لے کر انفرادی حقوق کو یقینی بنانے تک کا کام کرتا ہے دیکھتے ہیں یو ایس کنسٹیوشن کے سیلنٹ فیچرز کو کہ اس کے ہم خاصوصیات کیا ہیں تو اس کے اندر ہے فیڈولیزم جنی کے وفاقیت ڈیفائن کریں گے فیڈولیزم کو کہ یہ وفاقیت کیا ہے تو وفاقیت جو ہے جنی کے قومی یا فاقی حکومت ریاستی حکومت کے درمیان طاقت کی تقسیم کرتی ہے تو دونوں حکومتیں اپنے اپنے قوانین کے تحت کام کرتی ہیں لیکن یہ آئین کے تحت متحد ہوتی ہیں اس کے بعد وفاقیت کا مقصد کیا ہے تو وفاقیت طاقت کی مرکزیت کی روپ ثام کرتی ہے اور وفاقیت وفاقی اور ریاستی حکومتوں کے درمیان آتھارٹی کو متوازن کرتی ہے اور یہ ریاستوں کو مقامی مسئل کو حل کرنے کی اجازت دیتی ہے جبکہ قومی پالیس کی پاسداری بھی کرتی ہے اس کے بعد تقسیم حکومت کی تین شاخیں ہیں امریکہ کا آئین حکومت کی طاقت کو تین شاخوں کے اندر تقسیم کرتا ہے ایک جو ہے تقسیم ہے مقننہ کے اندر یعنی کہ کانگریس اور دوسرا اگزیکٹیو ہے صدر اور ادلیہ ہے سپریم کورڈ اس کے بعد رول آف دا ایچ برانچ تو اس میں جو لیجسلیٹیو برانچ ہے کانگریس یعنی کہ یہ بناتی ہے قوانین اور دوسری ہے اگزیکٹیو برانچ پریزیڈن تو یہ جو ہے جنہی کہ قوانین کو نافذ کرتی ہے قوانین کے پر عمل درامت کرتا ہے اگزیکٹیو اور اس کے بعد ادلیہ جن سپریم کو یہ قوانین کی تشریح کرتی ہے سو اس کے بعد امپورٹنس آف دا سپریشن نافذہ پاوز اختیارات کی تقسیم کی اہمیات تو یہ جو ڈویجن ہے اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی ایک شاہ تمام طاقت نہیں رکھتی جس سے مستبد حکومت کے خطرے کو کم کیا جا سکے اور چیک ان بیلنس کا نظام وہ فروغ دیا جا سکے اس کے بعد ہم چیک ان بیلنس کے نظام کو ڈیسلس کرتے ہیں تو چیک ان بیلنس کا طریقہ کار امریکہ کے اندر کیا ہے تو ہر شاہ کے پاس جو ہے یعنی ہر برانچ کے پاس مفصوص اختیارات ہوتے ہیں جو دوسری برانچیز کی کاروائیوں کو محدود کر سکتے ہیں فار ایزمپل پریزیڈنٹ کین ویٹو لاز پاسٹ بائی کانگریس بڈ کانگریس کین اوور رائیڈ ویٹو بی ٹو تھرڈ ووٹ سیمرلی سپریم کورٹ کین ڈیکلیر لا انکنسٹیشنل یعنی کہ مسادر کانگریس کے ذریعے منظور کر دا کوانین کو ویٹو کر سکتا ہے لیکن کانگریس دو تہائی ووٹ کے ساتھ ویٹو ختم کر سکتی ہے اور اس طرح سپریم کورٹ کوانین کو غیرانی قرار دے سکتی ہے اس کے بعد ہے پرپرز چیکس اینڈ بیلنس چیکس اینڈ بیلنس کے مقصد کیا ہے تو یہ نظام یہ یقینی بناتا ہے کہ ہر شاہ جو ہے وہ دوسری شاہ کے اوپر اگرانی رکھتی ہے جو کہ ایتر صاحب کو فروغ دیتا ہے اور کسی ایک شاہ کی جو جنہی کہ طاقت ہے کہ ایک کوئی ایک شاہ بہت طاقت نہ ہو اس کو بہت طاقت ہونے سے روکتا ہے دا بیل آف دا رائٹس ان انڈویجل فریڈم جمہور حقوق کا بیل اور انفرادی ازادی دا فاست تین امینڈمنٹ پہلے دس ترمیم حقوق کا بیل جو سیونٹین نائٹی ون میں آئین کے اندر شامل کیا گیا تھا یہ پہلے دس ترمیم کے پر مشتمل ہے اور یہ بنیادی انفرادی حقوق کی زمانت دیتا ہے جیسے کہ ازادی اظہار ہے مذہب ہے صحافت ہے اور اسمبلی اقتماع ہے اس کے بعد پروٹیکشن آف دا سیوال لیبرٹی شہری ازادیوں کا تحفل حقوق کا بیل جو ہے وہ حکومت کی جانت سے تجوزات سے شہریوں کی فاضت کیلئے ضروری ہے اور یہ یقینی بناتا ہے کہ انفرادی ازادیوں کا احترام اور ان کی پاسداری کی جائے اس کے بعد عوام کی خود مختاری تو عوام سے عوام سے جو طاقت ہے یعنی power from the people تو عوام کی خود مختاری کا اصول یہ ہے کہ حکومت اپنی اتھارٹی عوام سے حاصل کرتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شہریوں کو اپنے رہنماں کو انتخاب کرنے اور حکومت میں اپنی آواز اٹھانے کا حق بھی حاصل ہے سگنیفیکنس آفدہ پاپولار سومنیٹی عوامی خود مختاری کی اہمیت کیا ہے عوام کی مرضی کو ترجیح دینے کے ذریعے آئین یہ یقینی بناتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ عوام کے سامنے جواب دے جو کی جمہوری نظریات کی اکاسی کرتا ہے جن پر امریکہ کی بنیاد رکھی گئی اس کے بعد جیوڈیشل ریویو عدالتی جائزہ عدالتی جائزے کا کیا قدار ہے تو عدالتی جائزہ وہ اختیار ہے جس کے تحت عدالتیں خاص طرح سپریم کورٹ آئین کی تشریح کرتی ہے اور یہ جانتی ہے کہ آیا قوانین یا حکومت کی کاروائیاں اس کی خلا وزی کرتی ہے لینڈ مارک کیس اہم مقدمہ ہے ماربری کا مقابلہ ہے میڈیسن سے ایٹین زیرو تھوی تو اس کیس نے عدالتی جائزے کی ایک مثال قائم کی جس کی وجہ سے سپریم کورٹ قوانین کو غیر آئین قرار آف دا کنسٹیوشن تو آئین ایک ترمیم کی عمل یعنی افرام کرتا ہے اور اسے وقت کے ساتھ اپڈیٹ کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے تو ترمیم کی تجویز کے لیے ایوان نمائدگان اور سینٹ میں دو تا ایک سید کی ضرورت ہوتی ہے جس کے بعد خواتین جو تھے ریاستہ کی ضروری ضروری ہے اہم ترمیم کی مثال کی اہم ترمیم میں غلامی خاتمہ ہوا جو تیرمی ترمیم اس کے بعد شہری حقوق کی حفاظت کو یقینی بنایا گیا نائنٹین امینمن کے اندر اور اس کے بعد فورٹین امینمن بھی شامع ہیں اور یہ تبدیل آئین کے سماجی ضروری مطابق دھانی کی قابلی کو ظاہر کرتی ہے اور خواتین کے حقوق جو خواتین کے تیہم ترمیم جو کی گئی غلامی خاتمہ تیرمی ترمیم کے ذریعے کیا گیا تھا خواتین کو ورد نائنٹین ترمیم کے ذریعے تھا اور شہری حقوق کی فاظت اس کے اندر شامل ہیں جو آئین ہے وفا کی قوانین اور موائد ملک آلہ قانون ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے سپرمی سپریم بلا آف دی لینڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ وفا کی قوانین متزاد ریاستی قوانین کے اوپر فوق کیات رکھتے ہیں اس کے بعد ہے نیشنل جنیٹی کی امپورٹنس تو یہ بطری کا جو اصول ہے یہ یقینی بناتا ہے کہ تمام ریاستوں میں وفا کی اتھارٹی کا احترام کیا جائے اور ملک کے اندر مستقل نزاجی اور اتحاد کو یہ پیدا کرتا ہے اس کے بعد محدود حکومت حکومتی طاقت کی حد کیا ہے تو آئین ایک ایسی حکومت قائم کرتا ہے جن کے پاس واضح اختیارات ہیں خاص دور پر اس کی طاقت کو محدود کرتا ہے تاکہ ایتھارٹی کی مرکزیت ہے اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے اور اس کی روک تھام کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ ایتھارٹی کی مرکزیت کو روک آجا سکتی ہے حکومت صرف حفظ فرم کرتا ہے جو کنی بناتا ہے انفراد حقوق اور ازاد کو ترجی دی جائے سو اس ٹاپک کو امیسر سے کنکلیوڈ کرتے ہیں امریکہ کی اہمیت کو مدھے نظر رکھتے ہوئے اور اس کا اثر امریکہ قائن تاریخ میں سب سے زیادہ مستقل اور قابل جو ہے طور تھے اس کے وفاقیت کا نظام تھا اقترار کی تقسیم تھی جو انفراد حقوق اور ترمیم کی جو فلیکس بیلیٹی تھی لچک تھے اس نے سماجی تبدیلوں کے ساتھ جو ہے جو اجازت دی ہے جب کہ جمہوریت کی افاظت بھی کی ہے پوری دنیا میں جمہوری نظام سامنے جواب دے ہے کہہ رہی ہوں کہ حقوق حفاظت کرے اور طاقت کو محصر طریقے سے متوازن دی رہے تو یہ اہن کی اہم خصوصیات اور ان کے اثرات کو واضح کرتے ہیں اور امریکہ کے اعن کو اپنے اس ٹاپک کو امریکہ کا اہن کیا تھا اس کی خصوصیات کیا میں کیا پوائنٹ سٹڈی کی ہیں جو اہم تھے کہ امریکہ کے این کی تخلیق کی بنیادی وجہ کیا تھی ہم نے دیس تخلی تیار کیا گیا تھا اور سیونٹین ایٹی ایٹ میں ریاستوں کی طرف سے منظور کیا گیا تھا اور یہ مارچ سیونٹین ایٹی نائن کو نافذ ہوا امریکہ کے این کی خصوصیات میں ہم نے دیکھا وفاقیت کو کہ وفاقیت کا نظام کیا ہے جس میں حکومت کی جو طاقت ہے جنہی کہ قومی فیڈرل حکومت اور ریاست حکومت کے درمیان تقسیم کی جاتی ہے دونوں سطحوں کی حکومت اپنے قوانین کے تحت کام کرتی ہیں لیکن آئین کے تحت متحد ہوتی ہیں اس کے بعد ہے کہ وفاقیت طاقت کے مرکزیت کی روک تھام کیسے کرتی ہے وفاقیت طاقت کی تقسیم کے ذریعے مرکزیت کو روکتی ہے اس سے ریاستوں کو مقامی مسائل حل کرنے کی آزادی ملتی ہے جبکہ قومی مسائل کے لیے وفاقی حکومت کی رہنمائی ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا اختیارات کی تقسیم کہ امریکہ نیان کے تحت حکومت کی تین شاخ ہیں ہم نے قانون سال شاخ تھی اگزیکٹی شاخ جو صدر تھا اختیارات کی تقسیم کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ کوئی بھی ایک شاخ مکمل طاقت نہ رکھے جس تحت بہتر حکومت کی خطرات کو مستبد حکومت کی خطرات کو کام کیا چیک اور بیلنس کے سسٹم امریکہ کے اندر کس طرح کام کرتا ہے ہم نے جس کیا کہ امریکی حکومت میں کیسے کام کرتے ہیں چیک ان بیلنس نظام یہ ہے کہ ہر شاخ کے پاس دوسرے کی کاروائیوں کو محدود کرنے کے طریقے موجود ہیں جبکہ کانگریس اس ویٹو کو دو تیک سرے کلا دم کرتی ہے چیک ان بیلنس کی مصطبیت حکومت کی روک تھام کے لئے ہم ہے کہ ہر شاخ کو دوسرے کی نجرانی کرنے کا موقع دیتے ہیں جس حکومت میں اکانٹ بڑھتی ہے اور کسی بھی اکشا کی طاقت بڑھنے سے روکی جاتی ہے بیل بیل آف اور جس ازاد اظہار ہے مذہب ہے پریس ہے اور اتماع ہے حقوق کا بالانفرادی ازادیوں کی کیسے افادت کرتا ہے حقوق بالحکومت کی طرف سے شہریوں کی ازادی کی افادت کرتا ہے یہ یقین دہانی کراتا ہے کہ حکومت شہریوں کے حقوق کی خلاوزی نہیں کر سکتی عوام کی خودمختاری کیا ہے عوام کی خودمختاری کا اصول کیا ہے عوام کی خودمختاری کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی طاقت عوام سے حاصل ہوتی ہے شہریوں کو اپنے رین منتخب کرنے کا حق ہے اور وہ حکومت میں اپنی آواز رکھتے ہیں ٹھیک ہے لینہ ہم نے پوائنڈ دسکس کیا تھا عوام عدالتی جائزہ وہ اختیار ہے جو عدالت حاصل سپریم کور کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ آئین کی تشریح کریں اور یہ جانچیں کہ کوئی قانون جو حکومت کاروائی آئین کی خلاف ورزی کرتی ہے امریکہ میں عدالتی جائزے کے اصول کو قائم کرنے والا اہم مقدمہ کون سا ماربری جو مقابلہ مقدمہ حدالت اجازے کے حاصل کو قائم کرنے والا اہم مقدمہ ہے جس نے سپریم کور کو کون کے غیر آنی کنار دینے کا اختیار دیا ہے کہ آئین کی ترمیم کامل کیوں اہم ہے تو ترمیم کامل اس لیے اہم ہے کہ یہ آئین کو ورز کے سال سے جدید بناتا ہے تاکہ وہ معاشراتی تبدیلوں کے مطابق دھال سکے ترمیم کی تجوید کے لئے کانگریس میں کس اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے آئین میں ترمیم کی تجوید کے لئے دونے امانوں جس سینٹ اور نماتگان ہے اس میں دو اکثریت ضرورت ہوتی ہے قومی اتحاد کو کیسے فروغ دیتا ہے بطری کا اصول قومی اتحاد کو یہ یقینی بناتا ہے تمام ریاستوں میں تسلیم کی جائے جسے ملک مانگی اور اتحاد قائم ہوتا ہے محدود حکومت کا کیا مطلب ہے محدود حکومت کا مطلب یہ ہے حکومت کی طاقت کو بیان کر محدود کیا اور اسے صرف آئین کے دائرے میں عمل کرنے کی اجازت ہے دن ہم نے دیکھا کہ آئین شہروں کی حکومت جو ضیاطی سے کیسے تحفظ فرام کرتا ہے تو آئین حکومت کی طاقت کو محدود کرتا ہے اس طرح شہروں کی حقوق حفاظت کرتا ہے اور مطلب حکومت سے بچاتا ہے اور ہم نے اس طرح سے کنکلیوٹ کیا کہ امریکہ کیان کی حمیت اور اس کے اثر کو امریکہ قائن کیوں ایک انتہائی مستقل حکومت دستوی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی بنیادی حصول نے اسے دو سو تیس سال سے زیاد محصر اور قابل عمل بنایا ہے اور مطلب معاشراتی تفضیلیوں کے ساتھ دھلتا ہوں ٹھیک ہے دن ہم نے لاس بیویٹ دسکس کیا امریکہ کے آئین نے دنیا کی دیگر جمہوری نظام کے اوپر کیسے اثر ڈالا تو امریکہ کے آئین نے دیگر جمہوری نظام کے لیے ایک موڈل کے طور پر کام کیا خصوصیات جیسے وقتی اختیارات کی تقسیم ونفراد حقوق نے دنیا بھار میں جمہوری کے اصول فروغ دیا ہے اور اس میں ہم نے دسکس کیا امریکہ کائن اور اس کی اہم خصوصیات کو تو اس ٹوپیس کے ریگارنگ اگر آپ کو کوئی کوئی پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کوئی دن لائک شیئر اور سبسکرائب ویڈیو چینل موسیقی